الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا سیدی حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رحمتا للعالمین یاد رکھئے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے کیا بلا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسا ہے جسے اللہ کی رحمت کی ضرورت نہ ہو ہے کوئی ہمیں ایسا ہے؟ اس سارے بتا دو ہمیں کوئی ایسا ہے جسے اللہ کی رحمت کی ضرورت نہ ہو میرے نبی فرماتے ہیں جو مجھ پہ ایک برد برد درود پاک پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پہ دس برد برد رحمت نازل فرما دیتا ہے تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے تو پھر محبت سے درود پاک پڑیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَاسِلْ يَدِي يَا حَبِبَ اللَّهِ دیکھئے بحمد اللہ تعالیٰ نوجوانوں نے میرے کریم آکر سلجبی شفیع مغزم رحمت عالم کے ساتھ اپنی محبت کا ثبوت دیا بینر چھپوائے محنت کی مشکت کی سٹیج بنایا چٹائیں بچائیں ننگر کا انتظام کیا کتنی ان دوستوں نے محنتوں کو شکت کی یہ سب کسی لئے کی تھی میرے نبی کی محبت میں کسی لئے کی تھی میرے نبی کی محبت میں انہوں نے اتنی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ جللہ وعالی ہم پر رحمت ناظر فرمائے ہمارے نبی ہم سے راضی ہو جائیں آپ تشریف لائے ہیں معافل وارک سننے کے لئے آپ بھی اسی مقصد کے لئے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ناظر ہو جائیں میرے بھائیوں نے جو کوشش کی ہے یہ سب کو جو کیا کس لئے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ناظر ہو جائیں کیا ہو بہلا اللہ تعالیٰ کی رحمت ناظر ہو جائیں تو ہم آئے بھی اس لئے ہیں میں بھی اس لئے آیا ہوں اور آپ بھی اس لئے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جللہ وعالی کی رحمت ناظر ہو جائیں ہم اپنی بگڑی بنانا چاہتے ہیں معافل وارکہ کے انقاد کر کہ اپنی بگڑی بنانا چاہتے ہیں متعدد مدباب یہ حدیث شبار کا سن چکے ہیں کہ حضرت سینا عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے دربارے مقدس بیلز کیا تھا یاد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عراد و وظائف کے لیے وظیفہ کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے کچھ وقت کا تقرر کرکا ہے متعین کرکا ہے اتنی دیر میں عراد و وظائف کروں گا وہ زمانہ میں گڑیاں نہیں تھیں سالہ سو زمانہ تھا کہ یاد صلی اللہ میں نے ایک پہر دو پہر اور عراد و وظائف کے لیے رکھے ہیں تو یاد صلی اللہ میرا جی چاہتا ہے میں درود پاک تھوڑا زیادہ پڑھ لوں تو کیا میں ایسے کہلوں کہ جتنا وقت میں نے رکھا ہے اس کا ایک چوتھائی حصہ ایک بڑا چار حصہ بطورہ مثالیوں سمجھئے آج کل کے زمانہ میں کہ اگر ایک گینٹہ اور آدو وظائف کرنے ہیں تو ان میں سے پندرہ منٹ صرف درود پاک پڑھوں گا اور بقیہ حصہ باقی اور آدو وظائف کروں گا یعنی ون فورت ایک چوتھائی حصہ میرے قریب فرمانا کہ ٹھیک ہے مشورہ مانگا تھا میرے نبی سے فرمانا کہ اگر تو اس پہ اضافہ کالے تو تیرے لیے بہتر ہے ارز کیا یاد صلی اللہ پھر میں ایسے کالیتا ہوں کہ تین حصے میں باقی اور آدو وظائف کالیتا ہوں ایک حصہ درود پاک فرمانا کہ اگر اس پہ اضافہ کالے تیرے لیے بہتر ہے ارز کیا یاد صلی اللہ پھر آجتے کرتا ہوں آدھا حصہ درود پاک پڑھ لیا کروں گا بقیہ آدھا حصہ باقی وظائف کالیتا کروں گا میرے قریب سے پھر مشورہ پوچھا میرے نبی فرمانا کہ اگر اس پہ اضافہ کالے تو تیرے لیے بہتر ہے تو انہی ارز کیا یاد صلی اللہ پھر میں یوں کرتا ہوں اور کچھ پڑھتا ہی نہیں اور کوئی دعا مانگتا ہی نہیں ہوں تنہا درود پاک پڑھ لیتا ہوں میرے قریب نے مسکرا کے فرمایا پھر بن مانگے ہی تیرے رب سب کوئی تجھے عطا فرما دے گا تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پریشانیوں کا مصیبتوں کا مدعوہ ہو جائیں ہماری الجنیدور ہو جائیں ہماری دعائیں قبول ہو جائیں ہماری مصیبتیں ٹل جائیں ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں تو پھر اللہ تعالی کی رحمت کی ضرورت ہے اور درود پاک پڑھنے پہ اللہ تعالی کی رحمت ہی ناظر ہوتی ہے پڑھ لیجی محبت کے ساتھ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسخابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلا آلیکہ واسخابک یا سیدی یا شفی المذنبین